محمد قائل محمد و عجل فرم اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں اکائیاں بن سکتی ہیں یونٹس بن سکتے ہیں جیسے آپ دیوار کے اندر بلوک لگاتے ہیں یہ اینٹ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اس دیوار کا یونٹ کیا ہے تو وہ یا بلوک ہے یا وہ اینٹ ہے جس کے اوپر یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے یہ جو معاشرہ ہے یہ کس اکائی پر کھڑا ہوتا ہے اس کا یونٹ کیا ہے دین اسلام کی تعلیمات سے صاف نظر آتا ہے کہ معاشرے کی اکائی خاندان ہیں خاندان کا یونٹ کون ہے ماں باپ اس کے اوپر ساری بنیاد کھڑی ہے بس جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اندر ماں ہیں باپ ہیں ان دونوں کا جو احترام ہیں ان دونوں کی جو حقوق ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ خدا اندر مطال اپنے بات والدین کا تذکرہ کرتا ہے کسی اور کی احمیت اتنی نہیں دیتا جتنی والدین کی دیتا ہے تو یہ خاندان کی ایک اکائی بنتی ہے کہ بھئی ماں باپ ہیں ان ماں باپ کے ذریعے خاندان بنتا ہے پھر یہ تو خاندان ہوتا ہے یہ معاشرے کی اکائی بنتی ہے اچھا اس اکائی کا مطلب کیا ہے یونٹ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے جو کچھ معاشرے میں آپ نے محفوظ رکھنا ہے وہ اس یونٹ سے حاصل ہوگا تو بچے گا ورنہ نہیں بچے گا اگر آپ نے معاشرے میں کوئی اچھا ہی پہلانی ہے تو وہ اس یونٹ سے پہلے گی اور اگر یہاں سے نہیں پہلی پھر نہیں پہلے گی مثال آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں دروت بیجے گا محمد وعال محمد فرض فرمائیے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سچائی کو پھیلائیں معاشرے کو سچا بنانا چاہتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس میں نے ارز کیا دین اسلام کی تعلیمات میں یونٹ فیملی ہے اور فیملی میں جو بیس ہے وہ والدین ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلی نسل کے والدین کو سچا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اگلی نسل کے بچے ابتدا سے سچے ہوں گے یونٹ کا یہ مطلب ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے کام یہاں سے ہوگا بننا نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی اس فیملی کو نہ لے تو کیا کرے گا پھر پھر ایک اور راستہ نکالے گا وہ پورا انحصار کرے گا معاشرے کے انسیجوٹس پر مثلا کن انسیجوٹس پر مثلا اسکولز پر تو وہ فیملی کو نظرانداز کرے گا اسکول کو اہمیت دے گا فیملی کو نظرانداز کرے گا میڈیا کو اہمیت دے گا ایکٹیوٹیز کو اہمیت دے گا اگر کوئی فیملی کو نظرانداز کرے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو سمجھ لیں کہ اس نے معاشرے کے اندر ایک تعارض ایجاد کر دیا ہے ایک کانٹرڈکشن ایجاد کر دیا والدین جہاں سے سب کچھ حاصل ہونا چاہیے تھا اس نے اس کو نظر انداز کیا ہے اور اس کی دکھا کچھ اور چیزوں کو لے کر بیٹھ گیا اب میں آپ کی خدمت میں مثال ایک اور عملی مثال یہ جو آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا کرنل قذافی تھا لیویا کے اندر اس نے ایک عجیب نظام بنایا تھا اس کے نظام میں ایسا تھا کہ جو بچے اسکول جانے کی ایج میں پہنچتے تھے تو اسکول میں جا کر ناشتہ کھایا کرتے تھے اسکول میں جا کر کھانا کھایا کرتے تھے اور رات کا کھانا جو والدین کے پاس کھاتے تھے اس کے لئے حکومت والدین کو پیسے دیتی تھی یعنی تصور کیا تھا تصور یہ تھا کہ بچے ہمارے رات کو آپ کے پاس رکیں گے تصور اس طرح سے دینے کی کوشش کی اچھا اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ اگر بچے سے والدین کچھ کہتے تھے اس طرح سے کرو اس طرح سے نہ کرو تو ان کا جو ایک عمومی جواب تھا وہاں پر وہ یہ کہ آپ نے ہمیں نہیں پالا ہے ہمیں حکومت نے پالا ہے جس کسی نے یہ نظام بنایا کسی بھی نیت سے بنایا اس نے ایک چیز تباہ کر دی خاندان اس سے خاندان تباہ کر دی اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کو بچوں کو پالنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے ان کا حق ہے اگر وہ حد میں ہیں کہ ان کو سپورٹ کی زورت ہے تو سپورٹ ملنی چاہیے لیکن کیا بچوں کے ذہن سے والدین کا نام نکال دینا چاہیے ان کا رشتہ ختم ہو جائے یہ جو بھی کرے گا مسئیبت لائے گا وہ اپنا آپ کو تباہ کر لے گا یہ جو والدین کا کردار ہے یہ پیچھے نسل سے سیکھ کر اگلی نسل کو منتقل کرنے کا کردار ہے ہم لوگ کریکٹرز کو شاید ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کے نزدیک ماں باپ کا کردار بچے پالنے والے کا کردار ہے بچے کو پالنا زیادہ سے زیادہ ہمارے نزدیک یہ کردار ہے کہ ماں باپ وہ ہیں جو بچے کو پالتے اس کو تعلیم و تربیت دیتے تاکہ وہ اگلی نسل کے لئے تیار ہو اس حد تا یہ جو دوسری قسم ہے یہ اچھی ہے اس کو اچھا جو کوئی بھی کہہ رہا ہے اچھا کہہ رہا ہے لیکن ایک مشکل ہے پیچھے سے رابطے کو نہیں سمجھ رہا ہے پیچھے کا بھی ایک رابطہ ہے مثلا میں آپ سے پوچھوں گا کیا میرے یا میرے والدین نے اللہ کی رسول کو دیکھا تھا کسی تسلسل کا حصہ تھے پیچھے سے کوئی فکر لے کر آئے تھے اس فکر کے اوپر محنت ہوئی ہے اس کے بعد میں اور آپ یہاں تک پہنچیں ہمیشہ خاندانوں میں ایک تسلسل ہے اس تسلسل کے اپنی ایک قیمت ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو جو کوئی بھی خاندان کے اندر ہے خاندان کی حقائق کو سمجھنے والا ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کے بغیر نظام کو لے کے چلنا ناممکن ہو جائے گا اور یہی وہ جگہ ہے جو تربیت کی جگہ ہے اگر ہمیں اگلی نسل کو صحیح کرنا ہے اگلی نسل کو لے کے چلنا ہے سکول کی بہت امپورٹنس ہے میڈیا کی بہت امپورٹنس ہے لیکن جو سب سے اہم جگہ ہے وہ خود خاندان خود ماں باپ اور ان ماں باپ کے اطراف اب اس میں کچھ چیلنجز ہیں ظاہر ہے کام بہت حساس ہے اور جتنا کام حساس ہے اس کے چیلنجز بھی بہت حساس ہیں خاندان کے اندر جو تربیت کے چیلنج ہیں وہ چیلنج میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی کوش کرتا ہوں اور اپنے موضوع کو ایک اور مرحلہ آگے لے کے چلیں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد جو بہت بڑا ایک چیلنج آتا ہے مجھے کہ بچہ اپنے والدین سے یا اپنے خاندان سے صرف کہی بھی باتیں نہیں سیکھتا شاید نہ کہی بھی باتیں کہی بھی سے زیادہ سیکھتا ہے ہم کچھ چیزیں کہتے ہیں خدا ایک ہے نبی اکرم کا نام خاندان عصمت کا نام ان کی عصامی قرامی کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں کہتے نہیں ہیں سکھاتے بھی نہیں ہیں بچہ خود سیکھتا ہے کون سی چیز زیادہ اثر ڈالتی ہے جس کو ہم سکھاتے ہیں یا جس کو بچہ سیکھتا ہے جس کو بچہ سیکھتا ہے ہم جو سکھاتے ہیں تو اس کو ایک اصول ذابطے کے اندر لاکر مثلا اُسے کہتے ہیں اب ہم نے تم کو یہ سکھانا ہے اب تم یہ سیکھو تو وہ سیکھنے ہی کوشش کر رہا ہے جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیچنگ کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیچنگ بچہ سیکھ تو لیتا ہے اس کا دلوں میں اترنا اگلا مرحلہ ہے دلوں میں اس کے کونسی بات اترتی ہے زیادہ تر وہ جو انڈائریکٹ ہوتی ہیں جو بلواسطہ ہوتی ہیں وہ اس کے دل میں زیادہ تیزی سے اترتی ہیں اور وہ معمولاً کہیوی چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بچے نے خود افزارف کر لیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ ایک ایسے خاندان میں رہ رہا ہے جہاں خدا نہ خیر نہ اعوذ باللہ تعالی ماں باپ کے حالات اچھے نہیں ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس بچے کو ویسا ہی دیکھ پائیں ایک زیکلی ویسا ہی ہو جن کے حالات اچھے ہیں اس بچے کی نفسیات پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا دنیا کا ہر دین مذہب قائدہ اصول سوائے چند نفسیات کے اندر موجود مفکرین کے اس بات کے قائل ہیں کہ قطعن اثر پڑے گا قطعن اثر پڑے گا اب میں نے ارز کنا چاہ رہا کہ اس میں سٹیڈیز کیا ہے میں نے کچھ سیکولر سٹیڈیز کے حوالے کچھ جگہوں پر آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں لیکن اس کے اوپر تفصیلی سرویز ہوتے ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر ابزرویشنز کی جاتی ہیں کہ جن بچوں کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے بچوں کا کرمنل ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سال پہنچنے سے پہلے پہلے جیل پہنچ چکا ہے اٹھارہ سال کی عمر میں آنے سے پہلے جیل پہنچ چکا ہے یہ سوسائٹی میں بہت بڑا ایک پیس ہوتا ہے ٹاپک ہوتا ہے جس کے اوپر ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو بچہ ہے یہ اٹھارہ سال سے پہلے جیل کیسے پہنچ گیا اس کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا اس کو کالنگ میں ہونا چاہیے تھا اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ہونا چاہیے تھا یہ جیل میں کیسے آیا تو بھئی یہاں بھا آپ کا جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ غلط ہے عدالتی نسام آپ کا خراب ہے جو بچے کو اٹھارہ سال کے عمر سے پہلے جیل میں لاکہ کھڑا کر گیا ہے یا یہ کہ اس بچے کے ساتھ کوئی مسیبت ہے اب اس کے اوپر سٹیڈیز ہوتی ہیں تو اس کے اکثریت اکثریت ہے کاتے بچے ان فیملیز کے ہیں جن کے ماں باپ کے اندر کوئی مشکل پیش آئی بھی ہے اکثریت ہے کاتے یعنی سمجھ دیتے سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پائی پرسنٹ سے اوپر بچے وہ ہیں جن کے والدین کے اندر مشکلات ہیں ان کے رشتوں کے اندر ان کے تعلقات کے اندر مشکل پیش آئی بھی ہے یہ میں نے ایک طرف سے کہا آپ کی خدمت میں اور جو ہم نے کچھ عرصہ تقریباً دس سال ٹیچنگ کی مختلف سکول کالوجیز اور یونٹسٹیز میں تو ہم نے بچوں کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کتنے فیصد بچے ایسے ہیں جن کے والدین کے ساتھ پرابلم ہے یعنی ان کے گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان چپ قلش ہے جو میں آپ کی خدمت پر عرض کر رہا ہوں یہ انافیشل تھی ایک سٹیڈی اس کو آٹھ سال ہو چکے ہیں تو اللہ کہے کہ اس وقت صورتحال بہتر ہو میں کم سے کم اپنے اس تجربے سے سمجھ پا رہا ہوں کہ کم سے کم ساٹھ فیصد گھرانے قطعہ ایسے ہیں جہاں پر لڑائی ہے جہاں پر ٹھیک ٹھاک مشکل ہے ساٹھ فیصد میں کم کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ورنہ جو ہماری اوبزرویشن تھی وہ اس سے کہیں زیادہ خراب تھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کی آدھے سے زیادہ بچوں کی آبادی نفسیاتی طور پر پوٹنشلی بیمار ہے نفسیاتی طور پر پوٹنشلی بیمار ہے یعنی اس کو بیمار ہو جانا چاہیے اللہ بچا لے ایک علیدہ معاملہ ہے اس کو کوئی اچھا ٹیچر مل جائے جو اس کو بچا لے اسے کوئی اچھا محول مل جائے کوئی مسجد اچھی مل جائے کوئی ایکٹیوٹی اچھی مل جائے تو وہ بچ جائے ورنہ پچاس فیصد سے زیادہ کم از کم امکان یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں نفسیاتی دشواری ہوگی کیوں دشواری ہوگی کیونکہ خاندان صحیح نہیں ہے اچھا اب یہ جو خاندان ہے کیا فرق پڑے گا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں نہیں اگر یہ اپنے اندر لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں تو قرآن بھی پڑھے ہیں بچے پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا بلکہ میں ایک اعتبار سے ارز کر دوں اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ مثلا باپ بہت دیندار ہے اور گھر بہت خراب چل رہا ہے لڑائی کے اعتبار سے تو شاید نعوذ باللہ بچہ دین سے ہی نفرت کر بیٹھے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچہ اپنے والدین میں سے کسی ایک سے اس بچپنے میں خدا نہ کرے اچھے جذبات نہ لے سکا تو پھر وہ اس کی ہر چیز سے چڑھتا ہے وہ خدا نہ کرے اگر اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے کو اچھا جذبات نہ لے سکا تو ماں باپ کی تقریباً ہر چیز سے چڑھنے لگتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم عمر میں بچارے کے کچھے ذہن کے اوپر بمباری ہو گئی ہے اب اس کا کچھا ذہن سہے نہیں پاتا اس بات کو کہ ٹھیک ہے بندہ دین بھی دیندار بھی ہے نماز بھی پڑھتا ہے نماز کی غلطی نہیں ہے غلطی اس کی ہے وہ یہ سلوشن نہیں لے پاتا وہ یہ تجزیہ نہیں کر پاتا تو وہ جب برا لیتا ہے تو پورے کا پورا پورا لے لیتا ہے اور اس کے بعد خدا نہ کرے نعوذ باللہ کتنے ہی بچے ایسے ہوں گے جو دین سے اس وجہ سے تھک گئے ہوں گے کہ ان کے لڑنے والے ماباب دیندار تھے اب آپ اس کے تصور کو لے لیجئے کہ معاشرے کے اوپر کس مسئیبت سے یہ بچے گزر رہے ہوں گے اور میں آپ کی خدمت میں اتمنان سے کہوں گا کہ ان بچوں کی زندگی عذاب سے کم نہیں ہوتی عذاب سے کم نہیں ہوتی جو اس مشکل سے گزر رہے ہوتے آپ کو اور مجھے اگر اپنی نسلوں پر رحم کرنا ہے تو پہلا کام جس کے اوپر بے انتہا محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ خاندان کیسے صحیح ہوگا یہ یونٹ ہے اگر یہ تباہ ہو گیا بھول جائے کوئی عمارت کھڑی ہونی ہے پھر پھر کوئی عمارت نہیں کھڑی ہوتی ہے اور یہ جو ویسٹ کے اندر مسئیبت آئی بھی ہے اس وقت انسان ایک عجیب و غریب صورتحال کو دیکھ رہا ہے وہاں پر آپ تصور کریں وہاں پر جو عبادی کی تناسب سے قتل کرے شو ہے پسٹول سے قتل کرے شو وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ مثلا ہم کراچی نامن شہر کے اندر رہ رہے ہیں اور جو دوسرے پاکستان میں ہمیں ملتے ہیں تو جیسی ہم ان کو بتاتے ہیں کراچی میں تو وہ ایک دھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں چاہ مثلا ہم دیسے پتہ نہیں ہم کہاں سے میدان جنگ سے ہو کر آ رہے ہیں ان کے بعض شہروں میں بندوق سے پسٹول سے قتل ہونے کرے شو کراچی سے زیادہ برا ہے کیوں ایسا ہے کیا وہ پڑے لکھے نہیں ہیں کیا ان کی سکوز کالجز یونسٹریز میں تعلیم نہیں ہیں یا ان کے ہاں مثلا لائن آرڈر نہیں ہے یا ان کے ہاں دالتی نظام نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن مشکل کئی اور سے آ رہی ہے ان کے بچے صحیح محول میں نہیں ہیں اور اس کے اوپر آپ میڈیا کی بمباری لے لیں اس کے اوپر گیمز کی بمباری لے لیں اور مختلف قسم کے آئیڈیاز کی تو یہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے کہاں پہ محنت کرنی ہے یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات صحیح کیسے ہوں تربیت کا اہم ترین انصار اچھا اب بس چند منٹس آپ کے اور لوں گا میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر ظاہر ہے پھر اشرے چاہیے کہ یہ آدم حوہ کی اولاد کا معاملہ یہ اتنی آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے اس کو نبٹانے کے لیے ایک دو بس باتیں آپ کی خدمت میں ارض کروں گا تاکہ ان بچوں پر کوئی رحم کھائے ظاہر ہے کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر میاں بیوی کی نہیں بن پا رہی ہے تو اس کو ہم چند منٹس کے اندر سوچیں کوئی بات کہیں گے کہ بن جائے گی اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اصول کیا ہو سکتا ہے کہاں سے لڑائی کی جڑ بن سکتی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہمارے خیال میں جو لڑائی کی سب سے بڑی جڑ بنتی ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہے اگر اس کو سنبھال لیں تو کیا چیزیں سنبھلتی ہیں پہلی چیز توقعات کم کر لیں ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں یہ دو انسان ہیں اور یہ دو انسان تب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی کچھ توقعات ہوتی ہیں مثلا شوہر کو اپنے بیوی میں کچھ توقعات ہیں اور بیوی کو شوہر سے کچھ توقعات ہیں جو نفسیاتی ہوتی ہیں کہ بہت طبیعی سی بات ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے اور یہ بھی اپنی زندگی اس کے لئے واقف کرے تو ان دونوں کو دوسرے سے کچھ توقعات ہوتی ہیں اگر یہ توقعات ایک توازن میں رہیں بیلنس میں رہیں اور پوری ہوتی رہیں کسی حد تک تو زندگی جنت ہے بڑی اچھی زندگی لیکن خدا نہ کرے اگر ایک سائٹ کی توقعات بڑھ جائیں اور یہ پوری نہ کر سکے اب کیا ہونے والا ہے اب یہ ہے کہ پھر جھگڑا شروع ہونے والا ہے ایک سائٹ نے توقعات بڑھائیں اور دوسری سائٹ ان توقعات کو پوری نہیں کر سکیں وہ توقعات کیا تھیں بہت ہی چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو پیسی کی توقعات آ جائیں دوسرے لیول پہ چلے جائیں تو نفسیاتی کچھ توقعات آ جائیں وہ کہہ کہ میرے اوپر اٹینشنز اتنی نہیں ہے توجہ اتنی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں اور معذرت کی ساتھ شاید یہاں پہ کہنے کی نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا تربیت میں ایک کھردار ہے اور مجھے اس کو کہیں نہ کہیں ارض کرنا ہے ورنہ تربیت کیسے ہوگی بچوں کی تو مثال کی طور پر کبھی اتنی توقع کہ اس نے کبھی رشتے کا اظہار نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ مجھے پسند کرتا یا نہیں کرتا یہ بھی مشکل بن جائے گی ہے توقع ایک پارٹی کے اندر توقع ہے کہ دوسرا موں سے کہے اچھا وہ جو دوسرا ہے وہ پتھر کا ہے اس کو کہنا آتا ہی نہیں ہے اب وہ لاکھ بتاتا ہے کہ بھائی میں لکڑی کا ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں نہیں اس کی توقع خدم نہیں ہوتی اچھا اب توقع ہے وہ توقع پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹریشن بنے گی الجھن بنے گی چلچڑا پان آئے گا اب جب ادھر سے چلچڑا پان آئے گا اور یہ جو بند ہے خدا نہیں کہہ رہا ہے یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے نہ کہنے سے یہ ہو رہا ہے اب معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا بعض وقت چھوڑی چھوڑی باتوں سے تو پہلا اصول کیا ہے توقعات کو کم کر لیا جائے اچھا توقعات کو کم کیسے کیا جاتا ہے آخر تک جائے نا پھر بیچ میں روک دیں گے فائدہ کیا ہوگا توقعات کیسے کم کی جاتی ہیں اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں بٹھاؤ اور پوچھو کہ میں ہوتا تو پورا کر لیتا ذرہ سے پوزیشن چینج کر لیا اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں لاؤ اور خود کو اس کی پوزیشن میں اور اس کے بعد سوچو کہ یہ توقع مجھے پوری کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی اور یہ توقع اس کے لیے اگر اتنی اہم ہے تو مجھے پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہر ایک کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی کی کچھ ڈیمانڈ ہے کسی کی کچھ اور ڈیمانڈ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے جتنا میرے نزدیک کسی اور کی اہمیت ہے اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے کو چینج کر کے تو پھر معاملات کو سنبھالنا نسبتاً آسان ہے پہلی بات توقعات کو کم کر لیں دوسری بات دوسری بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کو دو انسان سمجھیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں آزاد ہیں میں ایک آزاد انسان ہوں اور وہ بھی ایک آزاد انسان ہے جتنی میری خواہش پر عمل ہونا چاہیے اتنا ہی اس کی خواہش پر بھی عمل ہونا چاہیے یہ مساوات اگر ہم نے نہیں سیکھی اور ایک کے ذہن میں کسی بھی وجہ سے یہ خواب ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے بس پھر سمجھ لیں کہ معاملہ خراب ہو گیا اب وہ اگر مرد کی طرف سے خواہش ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے تو ایک اور جھگڑے کی کیفیت اور اگر اس طرف سے خواہش ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے تو پھر تو معاملہ پاکستانی محسنہ میں ایک اور کیفیت ہے اس کے اپنے مسائل جو مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں پہلے تو یہ کہ تحمل اجاد کیا جائے طولرنس ایک دوسرے کی جگہ کو سمجھتے ہوئے اور توقعات کو کم کیا جائے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ ریالائز کرنا پڑے گا کہ یہاں دو مستقل انسان ہیں جن کی اپنی اپنی حیثیت ہے کوئی ایک یہ کوشش نہ کرے کہ سامنے والا بس وہی کرے جو میں چاہوں یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ اعتدال کرنا ہوگا یہاں پہ آخری اس معاملے میں ارز کروں گا کچھ نہ کچھ لیندین ضروری ہے لیندین کا مطلب کیا ہے کچھ میں چھوڑوں اور کچھ سامنے والا چھوڑے اس لیندین کا ہونا ضروری ہے ان چیزوں پہ کمپرمائز ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر کچھ چیزوں کو میں چھوڑوں جو میں سوچوں کہ یہ میری زندگی میں اہم ہے لیکن اس نے بھی ایک اہم چیز چھوڑی ہے میں بھی چھوڑ دیتا ہوں نہیں ہے تحمل نہیں ہے understanding نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں کیا احترام دینا ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں احترام گھر کے باہر کے لیے ہوتا ہے بھائی بھائی کو احترام نہیں دیتا بھائی دوستوں کو دے دیتا ہے بیٹا دوست کو دے دیتا ہے باپ کو نہیں دیتا تو شوہر اپنے دوست کو دے دیتا ہے بلکہ اپنے دوست کی بیوی کو بھی دے دیتا ہے اپنی بیوی کو نہیں دیتا اور بیوی اسی طریقے سے احترام دینا ہوگا آپ کو کہیں نہ کہیں رسپیکٹ کے قائل ہونا ہوگا دوستی علیہ دا معاملہ بے تکلفی علیہ دا معاملہ لیکن احترام محفوظ احترام ہونا چاہیے مثال کے طور پر بدترین بے احترامی کیا ہو سکتی ہے اگر دوسروں کے سامنے کسی کے سر پہ چلائے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے بے عزتی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے ایک اور آخری اس میں اصول ارز کروں میں بھی اس معاملے سے فورا نکلنا چاہ رہا ہوں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا وہ یہ ہے کہ کیا ایک پارٹی کا خاموش رہنا اس بات پہ دلیل ہے کہ تعلقات اچھے ہیں نہیں اگر کوئی ایک خاموش ہے تو کیا اس بات پہ دلیل کے تعلقات اچھے ہیں ہرگز نہیں کیوں کب تک خاموش رہے کبھی نہ کبھی مشکل آسکتی ہے اب میں میں نے ارز کیا میں سرویز وغیرہ کو بہت زیادہ ریفرنی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہاں پہ حقائق موجود ہیں ایک سائکولوجسٹ اپنی اس کام کی مہارت کے اندر وہ اتنی مہارت رکھتا تھا کہ کسی بھی دو افراد کو میاں بی بی کو ساتھ بٹھاتا تھا ان سے کہتا تھا کہ آپ میرے سامنے پندرہ منٹ کے لیے کوئی گفتگو کریں کوئی بھی گفتگو اور پندرہ منٹ کی گفتگو کے بعد پچاسی فیصد ایکیوریسی کے ساتھ ایٹی فائی پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ وہ بتا دیتا تھا کہ پانچ سال کے اندر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی پندرہ منٹ کی گفتگو میں پچاسی فیصد ایکیوریسی کے ساتھ ایٹی فائی پرسنٹ ایکیورٹ اس کا انصار ہوتا تھا بتا جاتا تھا کہ پانچ سال کے اندر طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی کیسے ہو سکتا ہے بہت سادہ سی بات ہے دس پندرہ منٹ کی گفتگو میں قطعا یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سامنے والا دوسرے کی خاطر کتنا کمپرومائز کر پا رہا ہے یہ دوسرے کے حق پہ کتنا تجاوز کر سکتا ہے اس نے دوسرے کی بات کو کتنا گراؤنڈ دینا ہے اور بہت ایک اہم معاملہ جو بہت بڑی مسئیبت کا سبب بنتا ہے ایک پارٹی کی ذہن میں منفیات کتنی ہیں نیگٹیف فیلنگ ہے یا پوزیٹیف فیلنگ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حسنِ زن یا سوے زن تباہی کا جو بہت بڑا ایک زخیرہ ہے وہ سوے زن سے نکلے گا اور گھر کو بچانے کا بہت بڑا ایک زخیرہ نکلے گا حسنِ زن سے اچھا سوچنا اگر آپ دو پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے لئے اچھا سوچ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ معاملہ چلے گا اب میں آپ کی خدمت نے تجربے سے ایک بات ارس کرتا چلوں اگر کبھی میرے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں البتہ میں اپنی مشغولیت کی وجہ سے بات اب بہت کم دیکھ پاتا ہوں پہلے ایک زیادہ دیکھتا تھا تو جو میں علیدہ علیدہ سٹنگ کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے دل میں محبت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے اگر احترام اور محبت کا کچھ حصہ باقی ہے اس کا مطلب ہے کہانی چلے گی اس کو سنبھال سکتا ہے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ نے گفتگو کی اور آپ کو پتا چلا کہ اب نفرتوں کے سوا کچھ نہیں ہے دس فیصد بھی محبت نہیں رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرنڈر کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کے دلوں سے محبتیں بلکل ہی بائپ آؤٹ ہو جائیں ختم ہو جائیں دس پندرہ فیصد بھی ہو تو وہیں پہ معاملے کو سنبھال لیا جائے معاملے کو سنبھالا کیسے جائے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا برے خیالات کو چھوڑ دیں برے خیالات کو ذہن سے نکال دیں اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا اس نے یہ کام اس لیے کیا ہوگا آپ سمجھ جائیں یہ شیطان ہے جو پیچھے سے بول رہا ہے اور اگر کوئی بندہ آپ سے کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ کچھ گربل ہو سکتی ہے مخلص بھی ہو سکتا ہے لیکن گربل کافی زیادہ ہو سکتی ہے اگر بیٹے بیٹے ذہن میں آ رہا ہے تو پھر تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ شیطان ہوگا اگر آپ بیٹے ہیں بیٹے بیٹے ہیں آپ کے ذہن میں آرہے ہیں اس نے جو یہ کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا تو پھر آپ بہت ہوشیار ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر شیطان ٹھیک ٹاک حملہ کر رہا ہے ایک نسخہ جو بہت زیادہ استعمال کے جاتا ہے مصرف مسائل کے اوپر کیا دونوں پارٹیز ہمیشہ ایک دوسری کی پسند کے مطابق کریں گے نہیں دو انڈیپینڈنٹ ہیں اس کے اپنی پسند ہے اس کے اپنی پسند ہے اس نے کچھ کیا جو اس کو پسند نہیں ہے اب یہ کیا کریں تو میں مشورے کے طور پر کہتا تھا کہ جب کوئی ایسی بات کرے سامنے والا جو تمہیں بالکل پسند نہیں ہے تو اکیلے میں ہنس لیا گا اکیلے میں ہنس لیا گا تو اس نے پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اکیلے میں ہنستے ہنستے پاگل ہی ہو جاؤں چونکہ پاگل لوگ ہوتے ہیں جو معاملہ اکیلے میں ہنسا کرتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں اکیلے میں تھوڑا سا ہنس لو اپنے اوپر کہ مجھے باتوں کا پریشر نہیں لینا ہے دماغ کو تھنڈا رکھنا ہے دماغ کو تھنڈا رکھنا ہے ایک مثال بہت سادہ سی دیتے ہیں میں سوچتا ہوں بار بار ختم کروں ختم کروں اور وہ بات سے نکل نہیں پا رہا ہوں میں سادہ سی ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ نے ایک گلاس پانی ہاتھ میں پکڑاوا ہے یہ کام مشکل ہے یا آسان ہے تو جو صحیح جواب ہے اس کا کیونکہ میں ابھی نہیں کر پاؤں گا دیل لگ جائے گی اس کا جو صحیح جواب ہے وہی کہ پہلے بتاؤ کتنی دیر پکڑنا ہے اگر ایک ایک منٹ کے لیے پکڑنا ہے گلاس کو مشکل تو ہوگا ایک منٹ کو یوں لے کے پکڑا رہا ہوں گا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر پندھرہ منٹ پکڑنا ہے کافی مشکل ہو جائے گا اور اگر پندھرہ سیکنڈ پکڑنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پکڑا جائے سکتا ہے ٹینشن بھی ایسے ہی ہے اگر ٹینشن دس پندھرہ سیکنڈ کے لیے آئے ڈیمیجنگ نہیں ہے دماغ خراب نہیں کرے گا لیکن اگر ٹینشن کنٹینیس آ رہا ہے مسلسل آئے جا رہا ہے اب دماغ خراب ہوگا اس ٹینشن کے سپیل کو ایک آ رہا ہے دس بجے آیا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے اس کو توڑنے کا طریقہ کر کے جا کے اکیلے میں تھوڑا سا ہس لو اپنے ٹینشن کو ریلیز کرو چاکہ وہ جو کنٹینیس دماغ کے اوپر بوجھ چل رہا ہے یہ کنٹینیس بوجھ نہیں ہونا چاہیے تو جتنے بھی دوست احباب ہمارے بچارے مظلوم اس مصیبت میں فسے ہوئے ہیں ان سب کی خدمت میں ارز کروں گا مجھے کہ آپ کا کنٹینیس ٹینشن میں ہونا آپ کے دماغ کے لیے زہر کی طرح ہے یہ کسی زہر سے کم نہیں ہے مستقل پریشر نہ اپنے دماغ پر ڈالے نہ کسی اور کے دماغ پر ڈالیے گا اس کا بھی دماغ خراب ہوگا آلٹیمیٹی آپ کا بھی ہوگا اس کا بہترین راستہ کیا ہے ٹینشن کو ریلیز کریں ٹینشن کو دماغ سے نکالیں اور تھوڑا سب پر سکون ہو جائیں اچھا جو لوگ کاروبار وغیرہ کی معاملے میں فس جاتے ہیں وہ بیچارے کیا کریں مثال کے طور پر کوئی اس کا بزنس ہے جو فلوپ ہوئے جا رہا ہے اور ہر روز بری خبر آئے جا رہی ہے اب کیا کریں یہ بھی یہی کریں بری خبر آنے دے لیکن ٹینشن کو ریلیز بھی کریں ورنہ یہ اچھا کسی کی دماغ پر اگر ٹینشن چڑھ جاتا ہے تو کیا فیصلے صحیح کرتا ہے سب سے تباہ کن غلط فیصلے وہ کرتا ہے جس کے دماغ پر ٹینشن ہے اس کے فیصلے بلکل خراب ہیں یہ بلکل اس کمپیٹر کی طرح ہوتا ہے جس کا اندر کا ٹیمپریچر سکسٹی ڈگری سے اوپر ہوا ہے سارے پرزے خلط کام کریں گے کوئی کام صحیح نہیں ہو کے دے گا آپ کو اپنے ٹیمپریچر کم کرنا ہے اپنے دماغ کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے ہم اپس روایات موجود ہیں تھنڈا کیسے کریں روایات موجود ہیں لکھا ہے کہ بھئی اگر ٹینشن زیادہ ہے مثال کے طور پر پانی پیو پانی پیو پانی پینے سے تمہارے ٹینشن میں بہت سخت مشکل میں ہے پریشانی کے اندر مبتلا ہے دیکھتا ہے غصے سے بسٹ ہونے والا ہے تو فرمایا زمین کو ہاتھ لگا ہے زمین کو ہاتھ لگا ہے اگر غصے میں ہے فرماتے ہیں زمین کو ہاتھ لگا ہے یہاں تک روایت میں لکھا ہے کہ اگر غصے میں ہے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹنے کی کوشش کریں اگر کمرے کے اندر ہے کمرے سے باہر چلا جائے پوزیشن چینج کریں کیوں پوزیشن چینج کر رہے ہیں تاکہ بریک آئے اس کو بریک چاہیے اس وقت یہ جو غصے والا دماغ ہوتا ہے اس کو پہلی چیز ایک بریک چاہیے تو اگر مثال کے طور پر کمرے میں ہے کمرے سے باہر جائے پانی پیے اپنی پوزیشن کو چینج کریں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو تھوڑے دیر کے لیے روک لے اپنے آپ کو باہر نکالیں بریک دے اپنے آپ کو اس کا دماغ تھک چکا ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر مندہ کسی بھی وجہ سے آ رہا ہے اس کو ریلیس کریں تھوڑا سا آپ کو تھنڈا کریں آپ کے فیصلے اچھے ہوں گے انشاءاللہ اور غصے میں کبھی فیصلہ مت کیجے گا اگر آپ ای میل رکھ رہے ہیں بہت غصہ آپ کو چڑڈ آئے آپ ای میل مت لکھیں اور سنڈ تو قطن نہیں کیجے گا لکھ کے اس کو ڈراف میں رکھ لیں بعد میں ریویو کر لیجے گا بیجے گا نہیں ہرگز غصے میں کیا ہوا فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا پتہ نہیں مولا کے کتنے فرمان ہیں جو اس بات کے اوپر ہیں ٹینشن میں غصے میں فیصلہ مت کرو پشتانا پڑے گا بات بہت مصیبت ہے تو یہ لبے لب آپ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا بچوں کی تربیت سے بچوں کی تربیت میں ہم نے خاندان سے شروع کیا پھر خاندان سے منتقل ہوئے اس کی ہیکائی کے اوپر جو کہ فیملی ہے پھر ہیکائی سے آئے میاں بی بی کے اوپر پھر میاں بی بی کے سلسل میں ارز کیا کہ تھوڑا سا تحمل کریں جگہ کو اپنے سمجھنے کی کوشش کریں ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں اور اگنور کریں تھوڑا چیزوں کو کبھی کبھی ٹینشن کو ریلیس کریں تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کے بچے اور زیادہ اچھی زندگی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ درود بھی جگہ محمد وعالی محمد